کلنگ مائیکل جیکسن یہ میں کچھ فلموں سے گزر رہا تھا وائلڈ وائلڈ ویسٹ اور جونس ڈاؤن اور میلکو میکس اس کو کس نے مارا کس طرح تو میلکو میکس میں بھی پتا چلا کہ انہی کے اپنے لوگوں نے اور جس سے اسے پروان چڑھایا جیل سے نکالا علاج محمد اسی نے اسے قتل کرویا تو یہ مائیکل جیکسن کی انویسٹیکیشن کے بارے میں ایک بہت اچھی ڈاکومنٹری ہے اور یہاں پہ انویسٹیکیشن میں بہت ساری شروع میں غلطیاں ہو گئی تھی جو کر رہے تھے اور اس میں کچھ پوائنٹ سے میں نے نوٹ کیا ایک تو یہ کہ وہ ڈاکٹر جو وہ بیگ ہسپیٹل میں لایا تھا اس دن جب مانڈر ہوا تو وہ سی سی ٹی وی میں اس کے پاس تھا جبکہ اس نے کھا کہ وہ نہیں ہے اور اس ڈاکٹر نے میسیو اماؤنٹ میں پروپوفول دی جو کہ ڈاکٹر نے تفصیل سے بتایا کہ وہ نشے کے لیے ہوتی ہے اور تھوڑا سا اسٹریس کو گم کرنے کے لیے ہوتی ہے اس کی گل فرین کے پاس بہت ساری پروپوفول پرامت ہوئی ہے وہ ایڈلٹ انڈرٹینمنٹ پر لاکھوں خرچ کرتا تھا اس کی جب انویسٹیکیشن ہوئی جو ڈاکٹر جو اس پر مرڈر کا الزام ہے اور جس نے صاف صاف انویسٹیکیشن سے بتا چلا کہ مرڈر کیا ہے اس کا ایک گھر جو لائے میں لاؤس اینجلس میں وہ میلینز کا تھا اور میلین ڈالر ہاؤس ان ایل اے منتلی وہ ایک ہزار دس ہزار ڈالرز پر منت اس پر کرتا تھا اس کے کئی بچے ہیں جو ڈیفرین وائف سے تھے وہ ینگ سیلیبرٹیز کو ہائر کرتا اور بہت سارے پیسے ان پر خرچ کرتا کئی ہسپیٹلز اور پورڈز سے اس کو پینلٹیز مل چکیں جو انویسٹیکیشن میں سامنے آئیں اور کوڈ ڈاکٹر اور اے ای جی جو ٹورسٹ کمپنی ہیں ان کی درمیان ایک کونٹریکٹ بھی ملا جو پندرہ ہزار بلکہ ایک لاکھ پچاس ہزار ڈالرز پر منت تھا اتنی بڑی شخصیت کو قتل کرنے والے کی ہاتھ میں اور ہینڈ کفز نہیں تھے جب وہ عدالت میں آیا اور کوڈ میں اس کے اوٹر نے نہیں کہا کہ اس کو ہینڈ کفز نہیں ہونے چاہیے یہ ڈاکٹر ہے کوڈ نے ڈاکٹر نے بولا کہ میں نے کچھ نہیں کیا اور انویلینٹری میں سلوٹر ہے وہ اس کو سزا ملی جس کی سزا صرف چار سال ہے جبکہ سیکنڈ ٹکری مرڈر کی عمر قید ہے اب یہ انویلینٹری میں سلوٹر کیا ہوتا ہے اس کا لنک میں نے نیچے دیا ہوا ہے اس میں آپ سمجھ سکتے ہیں اس کو تو ایسے مجرب کو انویلینٹری میں سلوٹر کی سزا جبکہ اس کیس سے یہ واضح ہے کہ وہ صاف مرڈر تھا اس نے سا رہا ہے اس نے سا رہا ہے اس نے سا رہا ہے اس نے انویلینٹری سی پی آر اور پھر ون ون نائن کو کول کیا عدالت نے کوئی انصاف نہیں کیا مجھے نہیں لگتا صرف چار سال کی سزادی جو کہ بالکل انصاف نہیں ہے ایک زندگی دینے کیلئے صرف چار سال اور پھر بعد میں اس کو جلد ہی رہا بھی کیا گیا اس کے اچھے بھرتاؤ یا کسی بھی طرح سے اور وہ آج بھی میرے خیال میں کہیں پہ کوئی کام کر رہا ہے تو یہ فلم کے بارے میں میرے ذہن میں کچھ خیالات ہے تو میں نے کہا میں اس میں ایک ویڈیو بنا دیتا ہوں شکریہ سننے کا اور کمنٹس ضرور بتائیے کا اپنی رائے سے آگاہ کیجئے کا شکریہ